سکسٹی سیونٹیز کا جو تجربہ ہمارا ہے حساب نے شاندار درخشان پیریٹ تھا ایوب خان کے خلاف زیاؤلق کے خلاف بھی نائنٹین ایٹی فور تک زبردستین مضاہمتی تحریکیں چلی بہت بڑا نقصان اس ملک کی سیاست اس وجہ سے بھی ہوا کہ ان نرسلیز کو بند کیا گیا رضا ربانی صاحب کو دیاقت بلوچ صاحب پرویز رشید صاحب بشوار لبائی انیونو کے پیداوار سکسٹی فور پرسنٹ ہے فنڈیمنٹل رائٹ ہے جو کانسٹیوشن میں لکھا ہے رائٹو اسمبلی رائٹو ایسیشیشن سکسٹی سیونٹیز کا جو تجربہ ہمارا ہے حساب نے بڑا یعنی ایک شاندار درخشان پیریٹ تھا جس میں طلبہ یونینز کے ذریعے سے ہی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ایک ہراول دستہ کے طور پر انہوں نے ایوب خان کے خلاف اور بعد میں زیاؤلق کے خلاف نائنٹین ایٹی فور تک بہت زبردست انہیں مضاہمتی تحریکیں چلی اور جس میں آپ خود آپ کو یاد ہوگا کراچی میں یونائٹی سٹوڈنٹس مومنٹ بنی تھی جس کے اندر بہت سارے نیشنلیس پروگریسیو سیکلر سٹوڈنٹ تنظیمیں تھی اور ورسز جو رائٹ ونگ طلبہ تنظیم تھی اس کے حوالے سے تو ہمارے جو ڈکٹیٹرز ہیں خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ یعنی وہ کبھی بھی نہیں چاہتی ہے کہ جو نوجوان طلبہ ہے وہ کوئی سنجیدہ ملکی سیاست اور اپنے زندگی کے حوالے سے سوچیں اور وہ اس نیشنلیس سے جیسا آپ نے صحیح کا کہ وہ اس نیشنلیس میں سے نکل کے اپنے ملکی سیاست میں آکے اپنا رول پلے کریں تو اس لئے ایک بڑا یعنی سب سے بہت بڑا نقصان اس ملکی سیاست کو اس وجہ سے بھی ہوا کہ ان نیشنلیس کو بند کیا گیا اور اس کے نتیجے میں پورا یعنی آپ دیکھیں کچھ تا چالیس سالوں میں تقریب یعنی تیس سالوں میں بلکل کوئی پرلکہ نوجوان مختلف یہ جو مینسٹریم پلٹیکل پارٹیز کے لیڈرشپ میں نظر نہیں آتی یہ سارے کے سارے پرانے لوگ وہ لوگ ہیں جو کہ سکسٹیز سیونٹیز کے طلبہ یونینوں سے تجربات اور تربیت لے کے آئے تھے آپ کسی بھی یا رائٹ ونگ لیفٹ ونگ یا عام یعنی ڈیموکریٹک پارٹیوں کے لیڈرشپ میں دیکھیں تو ان میں زیادہ تا لوگ وہ ہیں جو کہ طلبہ یونینوں سے ہی تربیت لے کے آئے تھے بہت اچھے اوریٹرز ہیں سپیکرز ہیں یا مقررین ہیں اور ایشوز کو سمجھنے والے جو لیڈرز ہیں وہ سارے کے سارے طلبہ یونینوں کے احدیدار رہے ہیں چاہے آپ یہ رضا ربانی صاحب کے بات کریں اور لیاقت بلوش صاحب جماعت سلامی کے جو لیڈر ہیں ان کے بات کریں یا یہ پرویز رشید صاحب ہیں ایسی بہشمار لوگ ہیں یہ سارے کے سارے طلبہ یونینوں کے پیداوار ہیں لیکن جب سے یونینوں پر پابندی لگی اس کے بعد سے آپ دیکھیں جو لوٹ ابھی سیاست یا اسیملی میں جو لوگ ہیں ان کی نا تو یعنی اس طریقے سے ملکی ایشوز کے ساتھ یعنی کوئی انڈرسٹیننگ ہے نہ ان کی کوئی کمیٹمنٹ نظر آتی ہے نہ ان کا یعنی جو اپنے مدعہ بیان کرنے کا ایک فن ہوتا ہے جو وہ سیکھتے ہیں طلبہ یونینوں میں تقریروں سے وہ بھی نہیں ہوتا ہے یہ اس میں زیادہ تر تو مختلف ہیں نی مافیانس کے رپریزنٹ کرنے والے لوگ ہیں تو اب اس لیے یہ ہو کمران تب کا جو اسٹیبشمنٹ خاص طور پر وہ پچھلے سال سے ہی آپ کو یاد ہو گا پچھلے سال نومبر میں سب سے بڑی یعنی ملگیر تحریک چلی تھی طلبہ ایک جیتی مارچ اور جس میں تمام یعنی طلبہ آرگنیزشن れる شامل تھی اس کے اوپر خود وزیراعظم نے ان پرنسپل اگری کہا تھا کہ بالکل ہم یعنی یہ یونین کو بحال کریں گے اور پیبنز پارٹی کے گورنمنٹ میں تو اب میرا خواہد سے کوئی بل بل بھی لے کرائے لیکن ان پریکٹس ایسا ابھی تک نہیں ہوا ہے چونکہ وہ اپنے لیے یہ جو نوجوان آج کا جو نوجوان جو کہ بہت زیادہ ریڈیکلائز ہوا ہے وہ ان سے خوف زدہ ہیں کہ یہ اگر یونین باہل ہوں گے تو یہ جامعیات کو جس طریقے سے ایک انویسمنٹ کا ایک مرکز بنائے گیا تعلیمی داروں کو یونیورسٹیوں کو جہاں پہ صرف پیسے کمانی کا ایک وہ ذریعہ بنائے گیا تو وہ پھر ان کے جو ایڈمیسٹیشنز میں جو خرابیاں ہیں گرپشن ہیں وہ سوالات کریں گے ان کے اوپر ایک چیک رکھیں گے تو وہ یہ سارے ایک پورا ایک وشیس سائیکل ہے اور ایک پورا معافیہ ہے پورا یعنی جامعات سے لے کے ہسپیٹلز کے ایڈمیسٹیشن سے لے کے ایکانومی کو چلانے والے جو لوگ ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے انفیونشن لوگ جن کے یعنی انویسمنٹ واپستہ ہے ان سب چیزوں سے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس طرح کے پلیٹ فارمز مہیا ہوں نوجوانوں کو جو کہ اس ملک سکسٹی فور پرسنٹ ہے پاپولیشن کا تو ان کو ان کے اپنے جو فنڈیمنٹل رائٹ ہے جو کانسٹیوشن میں لکھا ہے کہ رائٹو یعنی اسمبلی رائٹو ایسٹیشن یہ سارے چیزیں آئین کے اندر لکھی ہوئی ہیں آپ ان سے ان کو محروم رکھ کے جو ہے آپ کیا یعنی اس ملک کے ساتھ یعنی کرنے چاہتے ہیں اس ملک کو جو ہے آپ جس طرح سے جمہوری ویلیوز اور جو ایک دوسری کے ساتھ ٹولرینس کا جو ایک رویہ پیدا ہوتا ہے یونینس کے ذریعے سے وہ چیزیں ختم ہوئی ہیں آپ دیکھتے ہیں یہ میڈیا کا ٹاکس کے اندر جس طرح سے ایک ان ٹولرینس اور ایک بدتمیزی کا ایک انصر ہوتا ہے نظر آتا ہے پولیٹیشن کے آپس کے گفتگو کے دوران تو یہ سارے کے سارے اس جیسے کہ وہ جہاں سے یونینسٹیوں سے طلبہ یونینس سے یہ چیزیں سیکھ نہیں آتے ہیں بلکہ ایک حادثاتی طور پر کسی کے کہنے پر کسی کے انویسمنٹ کے نتیجے میں وہ آتے ہیں اسمبلیوں میں اور میڈیا ٹاکس کے اندر ان کے گفتگو بھی کوئی سیاسی رویہ نظر نہیں آتا ہے تو یہ طلبہ یونینس کو فوری طور پر بحال ہونے چاہیے تاکہ نوجوانوں کے اندر جو ایک فرسٹریشن ہے ایک سفوکیشن ہے وہ نکلیں اور وہ ایک نارمل انسان کے طور پر اپنے زندگی کے تعالیمی اس کو آچیف کریں اور اس کے بعد عملی زندگی میں آئیں گے تو ایک بیلنس نارمل انسان کے طور پر آئیں گے اب جو فرسٹریشن ہے سفوکیشن ہے ان کے کلچرل ایکٹیوٹیز کا کوئی پلیٹ فارم ہے جس پر وہ اپنے میں آہ اندر کے جو ایک غبار ہے غم غصہ اس کو نکالیں تو ایک آہ یہ جو ایکسٹریمیزم کے شکل میں پھر ان کا اظہار ہوتا ہے پھر یعنی آپ کو نظر آتا ہے یعنی ہر سطح پر جو ایک آہ انتحاب پسندی جو ہے چاہے وہ آہ سیاسی آہ پلیٹ فارمز پر ہو چاہے وہ مذہبی پلیٹ فارمز پر ہو یہ انتحاب پسندی جو ہے اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کو آپ سفوکیٹ کرتے ہیں ان کو آپ کو اظہار کا یعنی پلیٹ فارمز نہیں دیتے ہیں اور جو کہ یہ طلبہ یونینز ہیں اور کلچرل باڈیز ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے نوجوان اپنے آپ کو یعنی ایک اپنے اندر کے جو احساسات ہیں جو اندر کے جو خواہشات ہیں اس کا اظہار کر سکتے ہیں تو یہ فوری طور پر ان کو بحال ہونے چاہیے ورنہ یہ جو ایک بیروزگاری کا ایک فوج ہے جو نوجوانی زیادہ تر پڑھڑک ہے ایک بھیڑ کروڑ وہ اس کا بڑا خوف ناکہ شکل نظر آئے گا پھر فیوچر میں اس سوسائٹی کے لئے بہتر نہیں ہے لہذا گورنمنٹ کو چاہیے کہ فوری طور پر طلبہ یونینز کو بحال کریں تاکہ وہ اداروں کے اوپر بھی چیک رکھ سکیں اپنے زندگی کے بارے میں بھی سوچیں اور اپنے سوسائٹی کے بارے میں بھی سوچیں موسیقی